اہم خبار کے ساتھ جار پر سیونی زلے کی لکھنا دون ویدان سبا علاقے کے گھنس اور تحصیل میں پہلی بار پردیش کے مکشہ مہن جادو کا آگمن ہونے جا رہا ہے پتہ جا رہا ہے کہ سی ایم مہن جادو لوگ سبا پرتیاشی فاگان سنگھ کلستے کے پکشمی آم سبا کو سمبودیت کریں گے وہی بھاجپا زلہ دیکش آلوک دوبے نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پردیش کے مکشہ پہلی بار شب کی نگری پہنچ رہے ہیں مدی پردیش کے مکشہ مکشہ مانتری مانی مہنی آدو جی ہم سب کے بیچ میں بستیت ہو رہے ہیں چونکہ مانی فاگان سنگھ کو لستے جی کے مردھن میں وہ آ رہے ہیں اور ہم سب نے آگرہ کیا تھا کہ سیونی زلے کو مانتری جی اپنا سمیں دیں اور اس لیے انہوں نے اس آدھی واسی انچال ملک چنا ہے ڈانس اور میں ہم سب کے بیچ میں کل تین بجے ہوں گے میں ہمارے جمدہ سے اور سبھی ناغرک بندلوں سے پیل کرتا ہوں ہمارے کارکتہ بندلوں سے پیل کرتا ہوں کہ وہ کل تین بجے مدی پردیش راج سوچنا یوکتر راہو سنگھ کے ایک بڑے آدیش ٹرینہ کیول پورے مدی پردیش میں بلکہ بھارت ورش کے سہکاری سنستاؤں میں بھوچا لاتیا ہے بدہ جارہا ہے کہ آٹری آئی آویدن کو جس میں سوبے کے آٹری آئی ایکٹیویسٹ شیوانند درویدی نے ایک ایسی جانکاری مانگی جس نے سہکاری تاویباگ کی پوری کی پوری کارپنالی پر سوال کھڑا کر دیا ہے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا عام اور غریب ناغریکوں کو راشن مہیا کرانے والے سرکاری راشن کی دکان کے وکریتاؤں کو ان کا حق سمیہ پر جیا جاتا ہے یا نہیں انہیں کچھ پیمنٹ بھوکتان کو لے کر لگائے گئی سوالٹی آئی نے سہکاری تاویباگ کی پول کھول کر رکھ دی ہے وہی اب اس دائرے میں نہ کیول سہکاری تاویباگ تھا بلکہ خاد اور سہکاری بینک بھی کاروائی کے زد میں آگئے ہیں اور ساتھ میں جو مونو جانکاری نہیں دی آئیوک کے آدھیش کی یہ دہارہ اومنیس ساتھ کا اولنگان ہے پنچائت سچیپ دوارہ آپ پنچائت سچیپ کے ورود ان کو ایک لیٹر دیجئے پہلے کہ ہم آپ کی خلاف شکایت کر رہے ہیں اور اس لیٹر کو اپی ایک پنچائت سی او کو بھی دیجئے جلا پنچائت سی او کو اور اس کے بعد پھر ایک دہارہ اکتہارہ نشک شکایت یہاں پر ہوتی ہے اس کو آن لائن جمع کرنا ہے تو آن لائن جمع کروائیے وہاں سے لکھ کر کے بھیج دیجئے اور یہاں شکایت درس کر دیجئے کہ یہ یہ پرکرن تھا اس کا نمبر دی دیجئے اس کی کوپی لگا دیجئے اس میں مجھے جانکاری نہیں دی گئی ہے کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے ان کے گروہ جمعہ لگائے جا اور جانکاری دلائے جائے یہ کروا دیجئے اور اس کے خلاف معاملہ درس کریں راج سوچنائک سری راہل سنگھ جی کے اس آدیس نے ہماری ایک آر ٹی آئی پر انہیں آدیس دیا ہے جس میں نہ کیول پورے مدھ پردیس بلکہ پورے بھارت برس میں سہکاری سمیتیوں کو لے کر کے بہت ہی ساندارڈ لیڈے ہیں اب کیا ہوگا کہ پورے دیس کے ان پردیسوں میں بھی اسی طرح سے چرچائیں ہوں گی اور سہکاری سمیتیوں کو آر ٹی آئی کے دائرے میں لانے کے پریاس کیے جائیں گے پورے دیس کی سمیتی آ جاتی ہے تو اسے بہت اچھی پاردرسیت آئے گی کسانوں کا جو سوشن ہوتا تھا سہکاری سمیتیوں میں جو گھوٹالے ہوتے تھے کون پیسے جمع کر رہا ہے کہاں کس کے پیسے آ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران بھی اور نوٹ بندی کے دوران بھی سمیتیوں کے کھاتے میں سہکاری بینکوں کے کھاتے میں اپار دھن گیا اس کا کوئی ہنساپ کتاب نہیں ہے اور وہ کہیں گے کہ ہم آٹی آئی کے دائرے میں نہیں آتے تو اب یہ آٹی آئی کے دائرے میں آئیں گے انہیں جانکاری دینا پڑے گا چندوڑا میں نینپور پرسنجل ٹرین میں اچانک شورٹ سرکیٹ کی وجہ سیاغ لگ گئے اس کے چلتے انجون میں دھماکہ ہونے سے ٹرین کافی دیر تک رکی رہی وہیں ریل یاسٹیوں میں بھگتار مچ گئے لوگ ٹرین سے بھاگ کا نیچے اترے جس سے درجنوں لوگوں کے موبائل گر گئے گھڑنا چورائی علاقے کی بتائی جا رہی ہے اور گوالیر سے اس وقتی بڑی خبر بتا رہے جو آپ پر آگ میں جھلسنے سے پانچ لوگ خائل ہوئے ہیں بڑی خبر گوالیر سے آگ کی چپیٹ میں آنے کی وجہ سے پانچ لوگ جھلس گئے ہیں دو بیٹھی ایک بیٹا سہید پتی پتنی یعنی پورا کا پورا ایک پریوار آگ میں جھلس گیا ہے بڑی خبر گوالیر سے آپ تک پہنچوا رہے ہیں گھر کے اندر کھانا بناتے وقت یہ حادثہ ہوا ہے اور دیکھئے پورا کا پریوار ان آگ کی لپٹوں کی چپیٹ میں آ گیا اور پانچوں کو اس حادثے کے بعد علاج کے لیے اسپتال میں پھرتی کرائے گیا ہے جہاں پر پانچوں لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ یہ پولیس پروشیسن بھی موجود نظر آیا اس تھانیے لوگ بھی ہیں پریوار کے لوگ بھی وہاں پر موجود نظر آئے یہ پورا کا پورا معاملہ جو ہے ابشو بدیالہ تھانا علاقے کے سندھیا نگر کا بتایا جا رہا ہے بڑھتے آگے لوگ سوہاں چناؤکو لے کر زیلے کی پولیس لگاتار عوید شراب بنانے اور پیچھنے والوں کو خلاف کارروائی کر رہے ہیں اسی کرم میں شاہپور تھانا پولیس نے پڑی کارروائی انچان دی ہے یہاں پر بڑھ جھری میں عوید شراب نرمال کی اٹھے پر دبش دے کر قریب ایک لاکھ روپے سے زیادہ کی شراب نشت کیا گیا ہے بٹی سنچالک ایک آروپی کو بھی اس دوران گرفتار کیا گیا ہے خبر بران پورسے جہاں سامودائی کے سواستے کندر میں جنم پرمال پتر بنانے کو لے کر لوگ پریشان ہوتے نظر آئے تین تین مہینے تک پرمال پتر نہیں ملتے ہیں بتا جارہ کی سامودائی کے سواستے کندر میں ڈریسر پہنچتا ہی نہیں ہے جس سے مریضوں کے علاوہ ڈیلیبری ہوئے بچوں کے جنم پرمال پتر نہیں بن پاتے ہیں ڈریسر ہفتوں تک انپستت رہتا ہے سادہ ہے جو ہماری ہاتھ بیسر ہے وہ جنم پرمال پتر کے کاغش لیتے ہیں پھر وہ آگے جمع کرتے ہیں پر وہ ایسا ہے کہ وہ خود لیتے نہیں ہم لے کے رکھتے ہیں وہ بھی پھر چار پاس دن میں خود لیتے ہیں پھر بعد میں جنم پرمال پتر بنا کے ترن پر دیتے نہیں ہے تین تین مہینے دو دو مہینے پیشنٹ کو دوڑ آتے رہتے ہیں مطلب یہ اتنے بھی پیسے میں سے پریشان ہوتے رہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کیا نام ہے ڈریسر کا آپ کے یہاں پر جو پرمال پتر بناتے ہیں گوالی اور شہر کے مراج پورا پولیس نے قاتل اینا حملے اور لوڈ کی سنسنی خیز وارداتوں کو انجام دینے والے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور دونوں ہی شاتر بدماش بھنڈ اور بھنڈ کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں بتائے جا رہے ہیں کہ بھنڈ کا بدماش سورب راجعوت کسی گھٹنا میں گھائل ہو کر جیار روگی اسپطال علاج فرانے پہنچا تھا جہاں مخبر کی سوچڑا پر پولیس نے اسپطال میں دمش دے کر اسے گرفتار کر لیا ہے فلال پولیس مامنے میں آگے کی تفتیش کر رہی ہے ایک تین سو ساتھ کی گھٹنا ہوا تھا اس کے انویسٹیگیشن میں جو پہلے فیبروری اور مارچ مہینے میں شروعات میں دو لوٹیں ایک شادابدی گرم میں ایک آجیتی گرم میں جو لوٹ کی گھٹنا ہوا ہے اس کا بھی کلاسہ ہو چکا ہے یہ تین سو ساتھ کی آروبی دو ہے وہ جو پہلے دو لوٹ ہوا ہے اس میں بھی شامل دے تو یہ جو تین سو ساتھ ہوا ہے اس میں گولی لگ گیا تھا ایک فریادی ندین گرجر کو پہر میں اسی گھٹنا میں جو استعمال ہوا جو موٹر سیکل اسی لنک کے تروں جو پہلے جو لوٹ کی گھٹنا میں بھی یوس ہوا ہے اس میں انام بھی گوشت دا پہلے والے لوٹ میں تین میں سے دو آروبی گرفتار ہیں اور تین سو ساتھ کی بھی آروبیاں گرفتار ہو جائے دھاموں میں آگا میں لوگ سو بچنا دوزہ چوبیس کے مدنظر آدرشو آچاسوہیتہ کے لاغو ہونے سے انو بھاگ اسطر پر شانتی بیوستہ بنائے رکھنے کے لیے پولیس ادیکشرک شدکیرتی سنبھانشوی کے نردیشن اور اتھرکت پولیس ادیکشرک سندیب مشرا کے مارک درشن کے ساتھ انو بھاگی ادھکاری پتھریا رگوکیشوی کے نیترت میں ستاون لیٹر عوائد شراب کو ہو جائے پتھریا سری رگوکیشوی کے ماندر دیشن میں عویت شراب کو بردو کارروائی کی گئی ہے جو درانک اٹھا چیز دو ہزار چوبیس کو دوران دیہاز برماند جریب اپنے گھر کے باہر عویت شراب بیچ رہا ہے جو شوچنا کی تہدی کی گئی تھی جو آروپی راجکمان لودی کی قبجے سے قریب سنتاؤں لیٹر شراب جبت کی گئی ہے آروپی کے بردو دھارت چوتی دو آپ کا ایکٹ کی طرح تفرات پنجیبت دکھیے کر گبتار کیا گیا ہے دورہ میں خادد بیباغ کی بڑی کارروائی سامنے جو آن بیباغ آپ پورٹی عدکاری اور ایف ایس سی کی ٹیم نے امبیٹ کر کالونی میں آوائی دروپ سے گیس رفلنگ کرنے والے ایک دکان پر چھاپا مار کارروائی انجام دی ہے اس دوران دکان سے بیس گھرے لوگ گئے سیلنڈر اور ایک کمرشیل سیلنڈر زب کیے گئے ہیں کچھ ہمیں انپوٹ ملا تھا کہ کچھ لوگ رفلنگ کا کار یہاں پر کرتے ہیں تو اس کے تارتم میں میرے دورہ اور تیسلدار صاحب کے دورہ ساتھ ہمیں ایف ایسٹی ٹیم کے دورہ جو ہے وہ سہترود سے ایک رفلنگ سینٹروں پر کارروائی کی گئی جس میں دو رفلنگ سینٹروں پر ہم نے آج کارروائی کی ہے موقع پر اس میں ایک ساہو رفلنگ سینٹر امیڈر کالونی میں ہے جہاں پر ہم نے موقع پر ایک گاڑی میں رفل ہوتے ہوگی بھی اس کو جبت کیا ہے ساتھ ہی اس میں جو ہے اس کے گودام میں اور وہاں سے جو ہے پل ملا کر کے بیس سینٹر جو ہے ہم نے دھرہلو گیس اور ایک کبرچیل گیس سینٹر اس میں جبت کر کے کارروائی کی ہے ساگر کے دیوری تھانہ علاقے میں نابالک سے شادی کا دھانسہ دیکھ دشکرم کا معاملہ سامنے آیا جہاں آروپی نے پہلے تو نابالک کو بہلا فصلہ کر بھوپال اسے لے گیا جہاں اس کے ساتھ زبردستی شاری رکھ سمبت بنائے اس کے بعد پریوار کی شکایت پر پولیس نے فلحال کارروائی کرتے ہوئے نابالک کو دستیاب کر لیا وہیں آروپی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اس بیچ مورانہ سے بڑی خبر آ رہی جا پر سی ایم کے آدیشوں کی دھچیاں کھولیاں مڑائی جا رہی ہے بڑی خبر مورانہ سے پرائیم ٹی وی کی سکرین پر آپ تک پہنچا رہے ہیں سی ایم کے آدیش کی دھچیاں کس طریقے سے اڑائی جا رہی ہیں چمبل ریت کا شواس کی یہ بھاونوں میں کیا جا رہا ہے اوپی یو یہ بڑی خبر پرائیم ٹی وی کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں پولتا پرتیبندیت ہے چمبل ریت لیکن پاوچود اس کے دیکھئے کس طریقے سے اس ریت کا استعمال ٹھیکے دار دھڑلے سے کر رہے ہیں یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں مورانہ زلے سے سبلگڑ پرانہ بس ٹین کے پاس کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں چمبل ریت کا استعمال کیا جا رہا ہے ٹھیکے داروں کے ذریعے اور کھلے آم دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں مکہ منتری کے نردیشوں کی بڑھتے آگے گوالیر شہر کی مہاراج پورا پولیس نے اسی مہینے کنجو بیار کلونی سوڑی ٹرانسپورٹ کمپنی کے باہر کھڑی ٹریکٹر ٹرولی کو چوری کرنے والے آروپی کو راجستان سے گرفتار کیا ہے اور اس کے قبضے سے خریب دس لاکھ روپے خیمت کا ٹریکٹر بھی برامت کر لیا ہے پتہ جا رہا ہے کہ آروپی فریادی کے یہاں پورب میں ڈرائیبر کی نوکری کر چکا ہے اور اسی نے اس ٹریکٹر چوری کی گھٹڑا کو انجام دیا تھا اس کے بعد راجستان کے دھولپور حلاخے میں ریت کے عوائد کاروبار میں اسے لگا دیا تھا اس بیچ پولیس کو سوچنا ملی تو مہاراج پورا سے چوری کیا گیا ٹریکٹر دھولپور کے ایک گاؤں سے برامت کیا گیا ہے ایک ٹریکٹر ٹرولی چھوڑی ہونے کا ایف آئی آر درجو آدھا اس مہینے میں اس میں دس لاگ کا قیمت بھی بتا رہا تھا تو یہ ٹریکٹر جو فریادی کی پرانے ڈرائیبر چھ سال پرانے ڈرائیبر ہے انہوں نے چھوڑی کر کے راجستان دھولپور ڈسٹرک میں گاؤں میں چھپا کے رکھا تھا وہاں پہ ریت کے گاروباری میں یوز کر رہا تھا تو مہاراج پرہ پولیس ٹیم درمین دیادو اور ان کے ٹیم نے ادھر جا کے دیوش دے دیا اور وہ ٹریکٹر ٹرولی اور آروبی کو بھی پکٹ کے لے آیا ہے ایک اچھی سفلیدہ ملی ہے ٹیم کو برانپورزلے میں سوچوہ بیان کو ناورہ پنچوہیت پلیتہ لگاتی نظر آ رہی بتا جا رہا ہے کہ ناورہ پنچوہیت کی ہارڈ باسار میں سفائی ہونے کی وجہ سے گرامیلوں اور لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں گرامیلوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کے سرپنچ اور سچوہیت کا اس اور کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے تو یہ بجار کی سمجھے آئے بس کہنے ساپ ساپہی نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی پنچات والے پائیسے نہیں دے رہے ان کو بیچار تو مطلب تین مینے سبھی ہوئی نہیں نہیں ہوئی سمجھے یہ ہے کہ یہاں سرپنچ اور سچو کی جمتی نہیں ہے سچو کا ٹرانسپور لوگوں نے کرتی دیکھا پائیٹی باجی پہ ہوتا نہیں یہ کانگریس سرپنچ یا اوہ ہوتا نہیں سرپنچ کوشش کرے اس کا ٹرانسپور ہونے کی پائیٹی باجی پہ رکھائے نیاز کس ہوتا نہیں ان کے یوز کے کار باجی سبھی نہیں ہو رہی ہے ناورا باجی میں دور پنیا کھا رہے کل کے دن گائے مر چکی ہے تین مینے تنخہ کو ہو گئے تنخہ نہیں ڈال رہے آج دے رہے اب تک تنخہ نہیں مل رہی تو کس سبھی کروں گا سبھی پوری طریقے سے خائل ہو گیا جسے پراتنی گوچار کے لیے گاڑروارہ میں لائے گیا ہے اسے علاج کے لیے زلہ اسپطال بعد میں ریفر کر دیا گیا ہے دھلکوٹ میں رنگ پنچمی پرب کا سماپن کر مہلاؤ نے پروشوں کو ہری سوٹیوں سے دوڑا دوڑا کر پیٹا ہے مہلاؤ کے حملے سے پروشو جن مار سے بچنے کے لیے بھاگتے رسور آئے آپ کو بتا دیں کہ دھلکوٹ میں سالوں سے ہولی کے پانچ دن بعد رنگ پنچ میں منائی جاتی ہے جس کے سماپن میں مہلائیں پروشوں کو ہری ہری سوٹیوں سے پیٹتی ہیں بھرطری کسان مزدور سنگ کے راشتری ادیاکش تھاکور گوپال سنگ نے ڈبرا کے گاؤں سکرا جاگیر میں ایک کرکرم کو آیو جت کر ہلاکے کے کسانوں کو ایک چھوٹ ہو کر ڈبرا کے وکاس اور ڈبرا میں کنیا مہا مہا ودی موسیقی پولی کی رنگ پنچ بھی منا رہے ایک دوسرے سے مل رہے جن رہے اور ہم لوگوں کو لوگ سوا کے چناؤ کے لئے جو اجیو کرنا تھا تشکو تو ایک شروع بات یہی سے ہو گئی ہے ہم نے گاؤں گاؤں میں لوگوں کو اس چیز کی ہم جانکاری دے رہے کہ بھائیو جو کنیا مابد ستر سال سے مانگ پڑی تھی اس کو نیا پرتی سی بھارت سنگ کسو پوری کرائے گا اور اس کے لئے اپن کو ایسے بیکتی کو پاس سال تک جندہ کو ہمیں پاس سال انتجار نہیں کرتی اس کے علاوہ کوئی اور پارٹی ایسے نہیں جو اس کام کو کرا سکتے ہمیں جنتا کی سی کرنا ہے تو پرائیم مدھو پردیش میں اتنا ہے لیکن پرائیم ٹیوی پر خبر لگات آر چاری ہے کچھ با پوش پر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹیوی سچ ساہس سروق ہری کرپا رام بان تیل استعمال کنے کا پروبہ پڑا میں ہم نے ٹیوی پہ ایڈ دیکھا رام بان تیل کا تو اس کو میں بچوں سے کہ کے مغوایا میرے گھٹنوں میں درد کافی دیروں سے رہتی تھی پھر اس کو میں 10 15 دن استعمال کیا اس کے بار میرے کو کافی راحت محسوس ہوئی کام کاج بھاگ دوڑ میں میرا کافی مطلب وہ ٹھک ٹھک رہا اب اس سے ہم کو بہت زیادہ رہات ہے میں مارکیٹنگ کا کام اپنے آرام سے کر لیتا ہوں